ایمپائر سوٹنگ شارٹنگ تائلر ای آداب ناظرین ایون ٹی وی کی جانب سے آج میں موجود ہوں ریچور شہر کے بندہ نواز مسجد کے خریب اور آج مسجد بندہ نواز میں کردار حسین علیہ السلام کے تعلق سے ایک جلسہ رکھا گیا تھا اور اسی جلسے سے خطابت کرتنے کے لئے آئے دائی کبیر تائے مفتی آزم ہند مولانا حافظ و خاری شاکر نوری صاحب خبلہ جو امیر سنی دعوات اسلامی ہیں سب سے پہلے تو میں خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ مجھے حضرت کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا کہ ریچور کا یہ واحد اردو ٹی وی چینل ہے جس کے پندرہ ہزار سبسکریور انخریب کل پر سن ہوئے ہیں اور آج مولانا سے میں گفتگو کر رہا ہوں واقعی میں یہ ہمارے چینل کے لئے بھی خوش خبری ہے میں سب سے پہلے تو ایون ٹی وی اردو میں مولانا کا استقبال کرتا ہوں شکریہ جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اللہ فضل فرمائے کرم فرمائے اپنے حقیصت ہو جزاک اللہ الحمدللہ ریچور شہر میں سنی دعوت اسلامی کا کام کئی سالوں سے ہو رہا ہے ہم بھی سالانا مولانا جمیل مولانا احمد رضا حافظ صاحب ان کے ساتھ آزاد میدان وغیرہ آتے ہیں اور ریچور شہر میں بھی اس کا مرکز بی بی حلیمہ مجید لوہار واری ہے جہاں پر ہفتہ واری اجتماع بھی ہوتا ہے باوجود اس کے ہزارہ بھی گئے جہاں پر خلندر حافظ صاحب کے بیان کو سننے لوگ جاتے ہیں عطیق و رحمان صاحب و رضا نوجونوں کے لئے ایک میسیج آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسفلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ علیہ و سحابک یا نور اللہ اسفل اللہ تعالی علیہ و سلم بہت ساری فکریں ہماری بدل گئیں اور سوچ بدل گئیں اور ہم نے صرف ایسا نہیں کہ مغرب سے اور ویشٹن سے ویشٹ سے ہم نے لباس ہی لیا ہو اور ان کا لباس اپنایا ہو آج ہماری سیچویشن یہ ہے کہ مغربی دنیا کا طرز حیات ہم نے اپنا لیا لباس بھی ہم نے اپنا لیا یہاں تک کہ سوچ بھی ہم نے اپنا لی اور اللہ رحم و کرم فرمایا آج کا نوجوان یہ تصور کرتا ہے کہ مجھے اگر عزت چاہیے اور مجھے اگر جو ہے معاشرے کے اندر مقام چاہیے تو اسلام کو معاذ اللہ فالو کر کے میں مقام حاصل نہیں کر سکتا اور یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے آقا کریم رعوف الرحیم علیہ التحیجت والتسلیم نے نوجوانوں کے حوالے سے جو ارشادات فرمائے ہیں اور نوجوانوں کی جو اہمیت بتائی ہے اس سے یقینا آج کا نوجوان غافل ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نوجوانوں کی قدر کرو اس لیے کہ جب میں نے اسلام پیش کیا تو بڑھوں نے قبول کرنے میں ہچکے چاٹ کی نوجوانوں نے فوراں قبول کر لیا اس لیے کہ کسی بھی قوم کا نوجوان اگر سمر جاتا ہے تو اس قوم کی تقدیر سمر جاتی اس کو میں ایک بہت اچھی انداز سے سمجھاؤں تو یہ کہ کونسی قوم ترقی یافتہ ہے اس کو جاننے کے لیے یہ پیمانہ نہیں ہے کہ اس قوم کے پاس امارتیں کتنی ہیں اس قوم کے پاس جو ہے وہ پیسہ کتنا ہے اس کا کاروبار کتنا وسیع ہے کسی بھی قوم کو ترقی یافتہ اور کامیاب قوم کی ایسیت سے دیکھنا ہو تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس قوم کا نوجوان کس راستے پر ہے اور اس نوجوان کا کردار کیا ہے تو آج میں نوجوانوں کو یہی پیغام دوں گا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا مقام بتایا آپ کا مرتبہ بتایا آپ کی عزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھائی اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کسی قوم کا نوجوان بگڑ جاتا ہے تو وہ پوری قوم تباہ جاتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک قول میری نگاہوں سے گزرا سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس پر ایٹم بم برسانے کی ضرورت نہیں اس قوم کے نوجوان کو ایاش بنا دو وہ قوم خود بخود تباہ ہو جائے گی آج ہماری قوم کی تباہی کی وجہ وہی مغربی افکار مغربی نظریات اور اس کو فالو کرنا ہے اگر ہماری قوم کے نوجوان تھوڑا سا سوچیں کردار حسین کے بارے میں سوچیں حضرت علی اکبر کے بارے میں سوچیں جب وہ ساری چیزیں سوچیں گے اور ان کی لائف پڑھیں گے تو انشاءاللہ و لظیم ان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا بس ایک جملے پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ یہ جملہ ذہن کے اندر محفوظ کر لیں گناہ میں لذت تو ہے عزت نہیں ہے اور نیکی میں تکلیف ہے لیکن دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے اس لئے چاہیے کہ نیکیوں پر توجہ دیں شہر میں کام تو ہو رہا ہے کئی نوجوان مبلغ بھی آئے دن کام کر رہے ہیں باوجود اس کے کئی نوجوان ہیں جو نماز سے دور ہو رہے ہیں جی میں آیا ہوں تب سے میں سمجھنا ہوں کہ مسلسل نماز ہی کے بارے میں تعقید کر رہا ہوں اس سلسلے میں بھی میرا ایک پیغام جملہ مسلمانوں کو ہے کہ پہلے کے زمانے میں صحابہ اکرام علیہ مردوان کے دور پاک میں اگر کوئی نماز نہ پڑتا ہوتا تو صحابہ یہ گمان کرتے کہ یہ کافر ہے اس لئے کہ نماز کافر ہی نہیں پڑتا ہے مسلمان تو نماز پڑھتا اور جو بندہ ایک وقت کی جان بوجھ کر کے نماز قضا کرے اللہ اپنا دست امان اس پر سے اٹھا لیتا ہے اور اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے اس لئے میری گزارش یہ ہے کہ نماز ایک وقت کی بھی مس نہ کریں اور شیطان کی شرارتوں سے باز رہیں اللہ کی بندگی میں سستی نہ کریں اور چستی کا مظاہرہ کریں ایڈیوکیشن کے تعلق سے خاص کر علم کے تعلق سے ہمارے علم کی تقسیم دینی اور دنیاوی اعتبار سے نہیں ہر وہ علم جو نفع عطا کرتا ہو اس علم کو حاصل کرنا چاہیے دینی بھی حاصل کرنا چاہیے پرائیورٹی کے اعتبار سے یہ ہے کہ قرآن شریف اور حلال و حرام کی سلسلے میں طہارت کے مسائل کے سلسلے میں زکاة کے مسائل کے سلسلے میں یہ سارا دین سیکھنا بھی ضروری ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بننا لوئر بننا انجینئر بننا اس قسم کے علوم کو بھی حاصل کرنا چاہیے اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف جو ہے وہ مسجد کی چار دیواری کی فکر کرو بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جہاں جہاں بھی جس جس راہ سے تم قوم کو فائدہ پہنچا سکتے ہو تمہیں قوم کو فائدہ پہنچانا چاہیے اس لئے سائنس کو بھی پڑھنا چاہیے اور قرآن کو بھی پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے ایک آخری سوال عالی میں میرے والدہ کا انتخاب ہوا اس سے پہلے والد صاحب کا ایک سال میں دونوں کا ہونے کے باوجود ہم جیسے لوگوں کو جن کے والدین چلے جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں کچھ ہے نہیں روزانہ جو جینے کی لگتا ہے اس میں قیمے دل نے لگتا وہ لوگ کیا کریں دیکھئے والدین ہوں تو ان کی خدمت کرنی چاہیے اور والدین کا انتقال ہو جائے تب بھی ان کا حق بندے پر سے بے اولاد پر سے ختم نہیں ہوتا آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے والدین کے انتقال کے بعد بھی اولاد پر بارہ حقوق کے حوالے سے فرمایا ہے سب سے بڑی چیز جو والدین کے انتقال کے بعد ایک بچے پر لازم ہے اور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے لئے مغفرت کی دعائیں کرتا رہے مسلسل مغفرت کی دعائیں کرتا رہے یہ ماں باپ کے لئے سب سے بڑا توفہ اپنی اولاد کی طرف سے ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو قبر میں بھی راحت اتا فرماتا ہے اور ان کے درجات کو بھی بلند فرماتا ہے تو والدین کے سلسلے میں مغفرت کی دعا کریں ان کے عصال سواب کا مسلسل احتمام کرتے رہیں ان کی خوشی کس چیز میں تھی اس کا خیال کریں ان کی ناراضگی کس چیز میں تھی اس کا احتمام کریں اس کا خیال کریں اور جہاں تک ہو سکے اپنی نمازوں کے ساتھ ان کے لئے نمازیں پڑھیں اپنے حج کے ساتھ ان کے لئے حج کریں یعنی ان کے عصال سواب کے لئے ساری چیزیں کرتے رہنا چاہئے اس سے قلب کو بھی راحت ملے گی اور ان کو بھی انشاءاللہ راحت ملے گی شکریہ جزاک اللہ شاکیر نوری پر میرے مولا نے ڈالا ہے اور کرم عالم میں تحریک چلانا سب کے بس کی بات نہیں ناظرین میں آپ کا میز باننگ کر انڈین باشا ایون ٹی وی اڑ دوں